علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سبق میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے حکم شرعی کی تعریف اسی سے کیے یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعال المکلفین تو وَبَعْدُمْ عَرَّفَ الْحُكْمِ شَرِعِ بِهَادَ اور بعض لوگوں نے حکم شرعی کی تعریف اسی سے کیے بعض سے مراد باغ المتاخرین مم مطابعی الاشعری امام ابو الحسن اشعری کے متابعین میں سے بعض متاخرین نے اسی سے اس کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکم شرعی کہتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعال المکلفین یعنی حکم شرعی اب جب کہا گیا کہ جب حکم آیا نا تو اس سے مراد کونسا ہوگا حکم شرعی تو حکم شرعی یعنی حکم کہا گیا تو اب دوبارہ اگر شرعی لگائیں گے نا تو مقرر ہو جائے گا کیونکہ حکم سے مراد حکم شرعی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعال المکلفین تو حکم کی جو تعریف ہوگی حکم اس وقت کسے کہیں گے اسناد و امرن الاخر ایک چیز کی دوسرے کی طرف کیا کرنا نسبت کر دینا یہ اسناد و امرن الاخر کے قبیل سے ہوگا اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو الحسن شرعی کے جو متبعین ہیں انہوں نے حکم شرعی کی تعریف اس طور پر کی کہ خطاب اللہ تعالی یعنی نفس خطاب کو ہی انہوں نے کیا کہہ دیا اور فقہ جو ہے نا فقہ کہتے ہیں کہ حکم کا اطلاق اس پر کرتے ہیں ما ثبتہ بالخطاب یعنی فقہ کے نزدیک جو ہے حکم کا اطلاق کرتے ہیں ما ثبتہ بالخطاب پر جو چیز خطاب سے ثابت ہو اور اشائرہ جو کہتے ہیں حکم اسے مراد خطاب اللہ تعالی گویا کہ نفس خطاب کوئی وہ حکم شرعی کہتے ہیں اور اشائرہ کیا ہے فقہ ما ثبتہ بالخطاب خطاب سے جو چیز ثابت ہے جو کیا ہے وجوب ہے حرمت ہے ندوب ہے یہ چیزیں جو ثابت ہیں وہ کہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حکم سے خطاب اللہ تعالی مطالق مجازن حکم کا اطلاق کس پر کرتے ہیں ما ثبتہ بالخطاب پر تو کہہ گے فقہ جو ہیں وہ ما ثبتہ بالخطاب پر مجازن اس کا اطلاق کرتے ہیں اور یہ چیز یعنی ایک ہوتا ہے مزدر مزدر بول کر کہ اس کا معنی مزدری عام طور پر مراد لیا جاتا ہے مزدر بول کر اس کا عام طور پر معنی مزدری مراد لیا جاتا ہے گویا کہ حکم بولا تو حکم بول کر کہ معنی مزدری اس کا محکوم بولان بلان لینے تھا لیکن ما ثبتہ بالخطاب یہ تو حاصل مزدر ہے تو یہی یہاں انہوں نے کہا کہ فقہ حکم کا اطلاق کرتے ہیں اس پر جو خطاب سے ثابت ہے مجازن جیسے کہ وجوب اور حرمت بغیرہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایک اطراز یہ وارد ہوگا کہ یہاں مزدر بول کر مجازن یعنی کہیں گے حکم مزدر ہے جس کی دلالت کس پر ہوتی ہے معنی مزدری پر ہوتی ہے تو معنی مزدری اس کا کیا ہے محکوم ہے تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ نے ما ثبتہ بالخطاب سے اس کی تعریف کر دی کیا کہا ما ثبتہ بالخطاب اور ما ثبتہ بالخطاب یہ حاصل مزدر ہے تو مزدر کی تعریف حاصل مزدر سے کیسے آپ نے کر دی سمجھ مہیا مزدر کی تعریف تو جواب یہ دیا کہ مزدر بول کر مجازن حاصل مزدر مراد ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ خلق بول کر مخلوق مراد لیتے ہیں شراب بول کر مشروع مراد لیتے ہیں اسی طرح حکم بول کر محکوم مراد تو یہاں بھی کہتے ہیں فقہ اس کا اطلاق کرتے ہیں اس پر جو خطاب سے ثابت ہے جیسے کہ وجوب حرمت مجازن کرتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اس میں مزدر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے مفعول پر ہوا کرتا ہے جیسے کہ خلق اطلاق مفعول پر لیکن لما شاہ لیکن جب کہتے ہیں حکم اس میں شائع ہو گیا مشہور ہو گیا کس میں مشہور ہو گیا ما ثبتہ بالخطاب میں مشہور ہو گیا اب یہاں یک اطراز یہاں پر یہ ہوگا بھئی تعریف جو کیا تھی تحریف جو ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتے ہیں تحریف جو ہوتی ہے حقیقی معنی کو لایا جاتا ہے تحریف حقیقت سے ہوتی ہے اور یہاں آپ نے کہا ما ثبتہ بالخطاب مجازی معنی ہے ٹھیک ہے تو تعریف جو ہوتی ہے وہ حقیقت سے ہوتی ہے اور ماں سبتب الخطاب جو ہے نا یہ کیا ہے مجازی مانا ہے لہذا کبھی بھی کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو حقیقت سے ہوتی ہے اور آپ نے یہ مجازی مانا سے کر دی تو یہ پھر درست نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھنایا کچھ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ لیکن لمح شعافی لیکن لب جب حکم کا استعمال اس کے اندر ماں سبتا بالخطاب کے اندر اتنا شائع اور مشہور ہو گیا تو گویا کہ یہ منقول استلاحی بن گیا اور منقول استلاحی ایک استلاحی حقیقت ہوا کرتا ہے کیا ہے حقیقت استلاحی ہے کیا مطلب اب یہاں پر یہ سمجھے کہ منقول کہتے ہیں کہ لفظ کوئی ایک معنی میں استعمال ہو رہا تھا اور پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا PL منقول کی تین صورتیں بنتی ہیں منقول حرفی وہ ہوتا ہے جس کو استعمال کرنے والے عرباب شرع ہوں پہلے کوئی معنی میں استعمال ہوتا تھا پھر بعد میں دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا جیسے کہ لفظ سلات لفظ مسجد لفظ سلات پہلے دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا پھر ایک کے آرن مقصوصہ کے ساتھ استعمال ہونے لگا منقول شریح ہو گیا منقول عرفی قسم عرف عام استعمال کرتے ہوں جیسے کہ لفظ دبا ہر جو ہے نا زمین پر چلنے والے کو کہا جاتا تھا اور پھر اس کا خاص استعمال ہونے لگا بعد میں کچھوپائے کے لیے جیسے لفظ کوفتہ ہے کوہر کوٹی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پھر بعد میں اس کوفتہ خاص گوشت کا بنائے ہوا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا تھا اور ایک ہوتا ہے منقول استلائی منقول استلائی ہوتا ہے جس کے خاص اہل فن کی کسی خاص استلال ہو انہوں نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کر لیا ہو جیسے لفظ اسم و فعل اور حرف و غیرہ ہے تو یہ خاص ایک اسطلاح ہے اب پھر ایک خاص استعمال ہونے لگا کہ اسم وہ ہے جو معنی مستقبلت دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے نہ ملا ہوا تو کہتے ہیں ایسے ہی یہاں پر حکم جو آئینا یہ حکم منقولِ اسطلاحی ہے کیا یہ؟ منقولِ اسطلاحی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی حکم جو ہے محکوم کے معنی میں استعمال ہونا یا ما صبتہ بالخطاب جو مجازی معنی میں استعمال ہوا تو گویا کہ یہ ایک طرح سے حقیقتِ اسطلاحی بن گیا اور حقیقتِ اسطلاحی خود ایک حقیقت ہوا کرتا ہے جس طرح سے لفظِ صلاحات ایک مجازی معنی تھا لیکن اب اتنا استعمال ہو گیا اس میں کہ خود ایک حقیقت کا روپ بن گیا اس کا اس لیے اس کو کہیں گے کہ حقیقت بن گیا لہذا آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ مجازی معنی حقیقت ہو گیا لیکن جب حکم مشہور ہو گیا فی ما صبتہ بالخطاب میں مشہور ہو گیا سارا منقولاً استلاحیاً تو کیا ہو گیا منقول استلاحی ہو گیا اور منقول استلاحی بھی کیا ہے حقیقتِ استلاحیہ ہے سمجھنا گیا اب یہاں سے بیان کرتے ہیں یا ردو علیہ اس پر اعتراض وارد ہوگا کس پر پانچ اعتراضیاں وارد کریں گے کس پر حکم کی تعریف پر صحیح ہے پہلے دیکھیں وہ تعریف دیکھتے جائیے خطاب اللہ تعالی المتعلق بیفعال المکلفین بالاقتضاء بالتخیر اب یہاں پر اشائرہ کے جو نزدیک ہے وہ نفسِ خطاب کو کیا کہتے ہیں حکم کہتے ہیں اور فقہ کے نزدیک جو ہے ما صبتہ بالخطاب کو کہتے ہیں تو اب استلاحی تعریف کیا ہے استلاح میں کیا ہے استلاحی معنی کیا ہے خطاب اللہ تعالی تو اب کہتے ہیں کہ حکم کی اس تعریف پر اعتراض وارد ہوگا اور یہ تعریف کیا ہے وہ ہو خطاب اللہ تعالی اللہ تعالی کا خطاب یعنی انل حکم المصطلحہ ما صبتہ بالخطاب لا ہوا یعنی حکم استلاحی جو ہے وہ ما صبتہ بالخطاب ہے نہ کہ خطاب یعنی حکم استلاحی جو ہے کیا ہے فقہ کے نزدیک ما صبتہ بالخطاب جو خطاب سے ثابت ہے نہ کہ نفسِ خطاب ہی کیا ہے حکم نہیں ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ اشائرہ نے جو ہے نفسِ خطاب کہ دیا اور فقہی استلاحی جو ہے فقہ کے نزدیک وہ کیا ہے ما صبتہ بالخطاب خطاب سے جو چیز ثابت ہے کیا ہے وجوب حرمت وغیرہ اب یہ اعتراض یہ ہوگا لہذا جو ذکر کیا گیا جو تعریف کو ذکر کیا گیا حکم استلاحی کی جو تعریف ہے جو فقہ کے نزدیک حکم استلاحی کی تعریف ہے وہ یہ تعریف مسکورہ نہیں ہوگی فلا یکونو ما ذکرہ لہذا جو ذکر کیا گیا یہ اس حکم کی تعریف نہیں ہو پائے گا جو فقہ کے نزدیک کیا ہے فقہ کی استلاحی تعریف ہے اور مقصود یہاں پر تعریف سے کیا ہے وہی استلاحی تعریف اور استلاحی تعریف کیا ہے ما صبتہ بالخطاب آپ دیکھئے تھوڑا سا اور قریب کریں ماں سواتا بالخطاب کہتے ہیں حکمہ حکم اب حکم سے جو جس کا تعلق جس سے ہوگا بندوں سے ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں حکم سے مراد لیں گے ماں حکمہ بھی جس کا حکم دیا گیا اب خطاب سے جو چیز ثابت ہے وجوب حرمت ندوب وغیرہ اس کا تعلق کسے ہوتا ہے بندوں سے ہوتا ہے تو اس تعریف کے مطابق کیا ہو جائیں گے اس کے کیا ہے تعلق بندوں سے ہوگا اور اگر نفس خطاب لیں تو نفس خطاب بنے کا صفت اللہ کی نفس خطاب صفت بنے کا اللہ کی اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں صحیح نہیں تو اب ایسی صورت میں ایک طرف آپ کی نزدیک نفس خطاب اگر لیتے ہیں تو وہ اللہ کی صفت بننا ہے اور یہاں پر جو اگر ماں صفتہ بالخطاب اور تعلق کیا ہے بندوں سے ہی ہونا ہے خطاب کا تو اب یہاں پر یہ اعتراض ہی ہوگا کہ ماں صفتہ بالخطاب سے کیا یعنی حکم ماں حکیمہ بھی کا نام ہے حکم کس کا نام ہے حرمت وجوب وغیرہ اور یہ کس کی ہے مکلف کی صفت بنتی ہیں تو اب اور اشائرہ نے کیا ہے نفس خطاب سے اس کی تعریف کر دیئے اور نفس خطاب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور جو قدیم ہے تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کا جواب تو نہیں ذکر کیا ہے یہاں پر لیکن یہ یہاں پر علامت افتادانی نے اس کا جواب کی طرح اشارہ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ حکیمہ سے حکم سے براد ماں حکیمہ بھی لیا ہے آپ نے جس کا کیا ہے جس کا حکم دیا گیا اور جس کا حکم دیا گیا حجوب حرمت وغیرہ اس کا تعلق سے بندوں سے ایسے یہاں پر کیا ہے یہاں پر بھی یہ خطاب سے مراد ماں خطیبہ بھی لیں نفس خطاب کیا ہے ماں خطیبہ بھی جس کا خطاب کیا اور خطاب کس کا کیا گیا بندوں سے کیا گیا یہ بھی مکلف کی صفت بن جائے گا جو کہ حادث ہے تو اب اس طرح سے یہ کیا ہے باری طالع کی صفت نہیں بنے گا جو قدیم ہے ٹھیک ہے تو جس طرح حکم و ماں حکیمہ بھی کے معنیم لیں گے ایسے یہ خطاب کو ماں خطیبہ بھی کے معنیم لیں گے اور دونوں جو ہیں وہ بندوں کی صفت بنیں گے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرح جو اللہ کی صفت بننا ہے نفس خطاب اور نفس خطاب سے بھی وہی مفہوم ہے کہ جس کا خطاب کیا گیا بندوں سے تو کہتے ہیں بہرحال تعریف تو وہ نہیں ہو پائی جو فقہ کی مسترح جو ہے مشہور ہے ماں ثبتہ بالخطاب ہے اور اشائرہ نے کیا کر دی نفس خطاب کو بیان کیا ہاں دونوں کا مفہوم ایک ہی نکل گیا جب نکالا تو اس میں جواب تو نہیں ہے لیکن کہتے فَلَا يَكُنُوا مَا ذُكِرَا لہذا جو مذکور ہوا وہ تعریف حکم استلاحی کی نہیں ہوگی جو فقہ کے درمیان ہے اور وہ ہی مقصود ہے یہاں پر تعریف سے اب دیکھئے یہاں پر دوسرا اعتراض وارد کرتے ہیں دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا خطاب اللہ تعالیٰ فَلَا أَلْمُتَعْلِقُوا بِعَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ حکم کی تعریف کیا آپ نے افعال مکلفین سے جس کا تعلق ہوتا ہوں لہذا اس تعریف کے مطابق حکم تو ہے لیکن افعال مکلفین سے نہیں ہے وہ افعال جن کا تعلق بچوں سے ہوتا ہے بچے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے بچہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے اسلام لا رہا ہے یا بیہ کر رہا ہے خریدو فروغ کر رہا ہے حکم تو ہو رہا ہے لیکن افعال مکلفین کے تحت آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے تو ایس تعریف سے مطابق جو حکم کی تعریف ہے جس کا تعلق کیا ہو افعال مکلفین سے ہو اور لہذا یہ تعریف کے مطابق بچے اس قیل سے کیا نگل جائیں گے تو یہ تعریف کیا ہوگی بچوں پر ثابت نہیں آئے گی کیونکہ حکم تو ہے لیکن افعال مکلفین سے تعلق نہیں ہے تو بعد نے یہ جواب دیا اس کا کہ دیکھئے بچوں پر جو حکام متعلق ہوتے وہ در حقیقت جو ہیں ان کا تعلق ان کے ولی کی طرف لوٹتا ہے تو ولی کی طرف راجے ہوتے ہیں تو جب ولی کی طرف راجے ہوتے ہیں تو گویا کے مکلف کی طرف ہی راجے ہوا کیا ہوا گویا کہ وہ حکم کیا ہوا مکلف کی طرف راجے ہوا اب لہذا تعریف جو ہے جامع ہو گئی اگر بچے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی کیا ہوگی اس کا تعلق کیا ہو اس کی ولی سے ہوتا اور ولی کیا مکلف ہے تو یہ انہوں نے ایک جواب دیا بعد لوگ ہیں لیکن شارعے کہیں گے اس جواب میں بھی کمزوری ہے کمزوری یہ ہے کہ بھائی چلیں بے وغیرہ میں تو آپ مان سکتے ہیں کہ بچے نے کوئی بے کی تو جو ہے نا ولی کی طرف راجے ہوگی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ولی نہیں کر سکتا جیسے اسلام لانا نماز پڑھنا یہ ایسے ہیں جو خود بچہ ہی کرتا ہے تو اب کیا کہیں گے کہ ولی کی طرف راجے ہی ہے تو اب یہاں پر اس قید اب یہ نکل گئے یا نہیں نکل گئے یا فعال مکلفین سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوا ولی اسلام لارہا ہے اسلام بچے لاتا ہے کہ وہ ولی لاتا ہے بچے لارہا ہے اسی طرح نماز بلی پڑھلا کہ بچے پڑھلا ہے افعال مکلفین سے ہے مسلمان ہے میں نہیں کر رہا مطلع یہ ہے کہ بچہ نماز پڑھلا مکلفین میں شامل ہوا کیا ہوا نہیں ہے تو اب بتائیے کہ یہ افعال مکلفین کی کیسے بچہ نکل گیا نہیں حکم تو ہوا لیکن خطاب جو ہے نا مکلفین کو نہیں ہوا ہاں راجے نہیں ہوا تو بعد نے یہ کہا کہ دیکھئے جہاں بے وغیرہ کا مسئلہ ہوا وہاں پر بھی دراصل زمان ہونا بچے کے مال میں زمان ہونا یہ خود بچے کے ہی ساتھ متعلق ہوتا ہے یہ ایک حکم شریع ہوتا ہے اور پھر جو ادائیگی کا حکم جو ہوتا ہے ولی پر ہوتا ہے یہ ایک دوسرا حکم ہے جو بیعینی پہلا نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نا بچے کی طرف سے یہ کام کر رہا ہے لہٰذا یہ خطاب جو ہوا نا وہ مکلف کو ہوا کیونکہ کس کا جو کر رہا ہے کون ولی وہ ایک الگ کام کر رہا ہے بچے پر جو خطاب وارد ہوا ہے وہ الگ ہے تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا نائب قائم مقام نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اعتراض وارد ہوگا اس پار وائیدن یا خروجو من ہو اور اسی سے نکل جائے گا کس سے نکل جائے گا ہاں اسی سے نکل جائے گا ماہ سوا جو کہا خطاب اللہ جو تعریف ہوئی اسی سے نکل جائے گا وہ جو بچے کے فیل سے جس کا تعلق ہوا کرتا ہے جیسے کہ اس کی بیقہ جائز ہونا اس کے اسلام کا صحیح ہونا اس کی نماز کا صحیح ہونا یا اس کا مندو وغیرہ ہونا فَإِنَّا لَيْسَا بے مطالقین بے افعالِ مکلفین کیونکہ یہ تمام کے تمام یہ افعالِ مکلفین سے ان کا تعلق نہیں ہے حالکہ کیا یہ حکم ہیں تو حکم کی جو تعریف آپ نے کی حکم کی تعریف تو اس پر صادق آ رہی ہے حکم تو ہیں یہ سارے لیکن مکلف نہیں ہے بچہ تو اس کے جو افعال ہیں یہ اس سے جو ہیں وہ نکل جائیں گے کیونکہ یہ افعالِ مکلفین کے تحر داخل نہیں ہوں گے تو اب یہ کہا گا فَإِنْ قِیْلَا اگر یہ کہا جائے یہ جواب دیا گیا انہوں نے جو انہوں نے کہا نہیں یہ بچے پر جو افعال مطالق ہو رہا ہیں یہ بھی ایک طرح سے کیا ہیں یہ بھی کہا افعالِ مکلفین کے تحتی آتے ہیں کیسے کہتے ہوا حکم بے اعتبار تعلقی بے فعلی ولی کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے حکم ہی ہے کیونکہ کیونکہ اس کے تعلق کا اعتبار کی وجہ سے اس کے ولی کے فعل سے اس کے ولی کے فعل سے اس کے تعلق ہے اعتبار کرنے کی وجہ سے کیونکہ جو حکام اس کی طرح راجعہ ہوتے ہیں وہ در حقیقت ولی کی طرح راجعہ ہوتے ہیں اور ولی کیا ہے مکلف ہے لہذا تعریف کیا ہے جامعہ ہے یعنی بچے کے افعال بھی کیا ہیں مکلفین میں شامل ہیں یہ کہنا چاہتے ہوئے آگے تو کہتے ہیں قلنہ یہ جو جواب پر اعتراض کر رہا ہے اس جواب پر کہتے ہیں آپ کا جواب کھمزور ہے کہتے ہیں ہم کہیں گے چلیں یہ آپ مان لیتے ہیں ہم آپ کا یہ صحیح بات کونسی کہ بچوں کے جو حکام ہوتے ہیں وہ ولی کی طرح راجعہ ہوتے ہیں لیکن اسلام میں اور نماز میں یہ چیز پھر صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اسلام اور نماز ایسی چیزیں ہیں جن کو ولی نے ادا کرتا ہے تو اب پھر وہاں کیا ہوگا یا فعال مکلفین کے تحت آئیں گے نہیں آئیں گے اب یہ تو ختم ہوگی ارہا غیر اسلام میں اسلام کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ بھی ولی کی طرف راجعہ نہیں ہوتے وہ بھی بچے کی طرف راجعہ ہوتے ہیں کہتے ہیں اسلام کے علاوہ میں کہتے ہیں اسلام اور نماز اسلام اور نماز کے علاوہ میں فَإِنَّ تَعْلَقَلْ حَقِّ بِمَالِيَا وَبِذِمَّتِهِ حُکْمُنْ شَرِعُنْ کہتے ہیں کہ حکم کا تعلق اس کے مال سے ہونا یا اس کے ذمہ میں ہونا یہ حکم شریع ہے ایک طرح سے کیا ہے حکم شریع ہے اور یہ حکم بچے کے لیے ہے کہ اگر کوئی چیز اس نے تاوان ہوا اس پر تو مال میں سے اس کے تاوان کے لیے یہ حکم علاقی ہوتا ہے کہ بچے کے مال سے تاوان ادا کرنا اب کہتے ہیں سُمَّ عَدَعُ الْوَلِيَ حُکْمُنْ آخر پھر ولی کا ادا کرنا یہ ایک دوسرا حکم ہے مُرَتَّبُنْ عَلَى الْاوَلِ جو پہلے والے پر مُرَتَّب ہو رہا ہے لَا عِنُو یہ بیعینی پہلا والا کیا حکم نہیں ہے جب پہلا والا حکم نہیں ہے تو یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ یہ اس کا تعلق افعل مُقَلَّف ان سے ہوا سمجھنا گیا تو اب یہ لہذا یہ جو ہے حکم کی تعریف سے بچے کے فیل کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے اعتراض کرتے جانا ہے اس تعریف پر جواب نہیں دے رہے ٹھیک ہے اب ایک اور اور اس حکم کے بیان میں یعنی اس کا تفصیلی بیان آئے گا کہ وہ حکام جو بچوں کے افعل سے کیا ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوا کرتے ہیں اس کا بیان آئے گا اب شعر خود ہی فرماتے ہیں کہ تعریف میں تھوڑا سا بدلاؤ کر لیا جائیں تاکہ بچوں کے افعل بھی اس میں داخل ہو جائیں اب یوں کہا جائے خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعلی لی بات ہاں مکلف کو اٹھا دیں افعلی لی بات کہہ دیں افعلی لی بات میں بچے بھی شامل ہیں اور بوڑے بھی شامل ہیں سب ہیں تاکہ سب کے افعل کہا جائیں اس میں شابل ہو جائیں اور پھر ان کو بھی حکم جائے گا ٹھیک ہے کہتے ہیں فَيَم بَغْیَن يُقَال بِأَفْعلِ لِبَات تو اب مناسب یہ ہے کہ افعلی لی بات کہہ دیا جائے تاکہ افعل مکلفین کی جگہ افعلی بات کہہ دیا جائے تاکہ بچے کے افعال بھی کیا ہیں اس کے تحت آ جائیں اور اس سے خارج نہ ہوں حکم کی تعریف سے وَيَا خُرُجُ تیسرا اعتراض وَيَا خُرُجُ منُو مَا سَبْتَ بِالْقِيَاس اب کہتے ہیں کہ اسی سے حکم کی جو تعریف کی خطاب اللہ تعالی المطالق بِعَفْعَالِ مُكَلَّفِين اس کی اگر افعالِ عبادی مانیں تو کہتے ہیں کہ اس سے نکل جائے گا وہ احکام جو قیاس سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ قیاس سے ثابت ہونے والے حکم تو ہیں وہاں پر لیکن خطاب اللہ نہیں ہے کیا کہاں خطاب اللہ تھوڑی ہے وہ تو مجتہدین کا عجمہ یا قیاس سے ہوتے ثابت اللہ تعالی خطاب تو ہی نہیں ہوا حالکہ حکم ہے وہاں پر تو اب یہ عجمہ کے ایک اصول ہے عدلہ میں سے ایک دلیل لکل جا رہی ہے نکل جا رہی ہے تو اب اس کو کیا کریں گے تو کہیں گے کہ پہلے سب سے پہلے آسان جواب یہ سمجھ لیں کہ بھئی اعتراض تو جب وارد ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ قیاس جو ہے نا وہ مصبت حکم ہے قیاس مصبت حکم ہے ہی نہیں قیاس تو مظہر حکم ہے جو پہلے سے حکم جو تھا مصابت تھا اس کو ظاہر کرتا ہے جب ثابت اگر کوئی مصبت حکم ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے وہاں پر جو خطاب اللہ نہیں ہے وہاں پر ہم کہیں گے وہ پہلے سے جو ثابت تھا خطاب اللہ کے تحتی اسی کو قیاس کیا کر رہا ہے ظاہر کر رہا ہے مصابت تھوڑی کر رہا لگ سے ٹھیک ہے وَيَا خُرُجُ مِنُو مَا ثَبَتَ عَبِ الْقِيَاسِ اور اسی سے نکل جائے گا وہ چیز جو قیاس سے ثابت ہے لا خطابہ ہونا مگر یہ کہ اچھا ہو یہاں پر کوئی خطاب نہیں مگر یہ کہ کہا جائے اب یہاں سے کچھ ترقیب بیان کریں گے پھر آگے بیان کریں چلیں سلوالحبیب